ممبر نور پہ رون قفروز تاجدار مارحرا متحرا حضور رفیق ملت جانشین تاجدار اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت موزز سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبی اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا ایک بار نہائی تھی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درد و سلام نظر کرلیں پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مولانا شفینا و نبینا محمد معزن جودی والکرم وَعَلِهُ بَعْرِكُ سَلِّمْ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے لئے بڑی مسررت اور خوشبختی کی بات ہے کہ عرصے قادری میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی آپ نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا کی مدرسہ قادریہ سے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد فارغ ہوئی ساتھی حفاظِ کرام کی بھی سروں پر عزت و وقار کا تاج رکھا گیا اور آپ نے مدرسہ قادریہ کے دو فارغ تحصیل علماء کرام سے بڑی ہی بصیرت فروز اور نصیحت آموز خطاب بھی سمات کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ قادریہ میں جہاں علم و عرفان کا جام پلائے جاتا ہے وہیں یہاں طالبانی علوم نبویہ کا تذکیہ یعنی ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے بے شہد یہ علماء کرام جنہوں نے اپنے سینے میں علم دین کی امانت کو محفوظ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے احادیث نبویہ کا علم حاصل کیا یہ ہمارے علماء کرام یقیناً لائق تحسین اور قابل صد مبارک بات ان کی عظمت و رفات کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ انہوں نے یہاں ایک طویل زمانے تک رہ کر یعنی مسلسل آٹھ سال نو سال دہ کر احادیث نبویہ کا علم حاصل کیا اور علوم دینیہ کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ان کی عظمت و رفات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ ایک بڑے مشہور محدث ہیں آپ حضرات نے بھی ان کا نام سنا ہوگا حضرت امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثوں کو یاد کیا سبحان اللہ پانچ لاکھ احادیث میں سے میں نے اٹھالیس سو احادیث کا انتخاب کیا جن میں چار حدیثیں آدمی کے دین کے لئے کافی ہیں ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے مجھے صرف یہ ارز کرنا ہے کہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سحل ابن عبداللہ دستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار حاضر ہو باہر سے دستک دی ارز کیا یا با داود حاضر سحل ابن عبداللہ اب تستری بابک یستازنو علیہ اے امام ابو داود سحل ابن عبداللہ تستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ سے اجازت مانگتا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے امام ابو داود نے دروازہ کھول دیا مگر حضرت سحل ابن عبداللہ تستری فرماتے ہیں یا با داود لی علیہ کا حاجہ وَلَا أَدْخُلْ اے امام ابو داود میں ایک حاجت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور جب تک آپ یہ وعدہ نہیں کرنیں گے کہ میں اس حاجت کو پوری کروں گا اس وقت تک میں اندر نہیں آسکتا امام ابو داود نے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی حد تل امکان میں حاجت آپ کی پوری کروں گا حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی اپنی کون سی حاجت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اسے غور سے سمات فرمائے ارشاد فرمایا یا با داود اخرج لی لسانکا اللذی تحدث به ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ اے امام ابو داود میں دیکھتا ہوں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک احادیث کریمہ کا درست دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک آپ کی زبان پر حد دسنا اخبرنا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک آپ کی زبان پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہتا ہے آپ صبح سے لے کر شام تک طالبان علوم نبویہ کو حدیث شریف کا درست دیا کرتے ہیں میری حاجت یہ ہے کہ جس زبان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے ہیں اس زبان کو ذرا باہر نکال دیجئے اپنے موہ سے میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء کرام یہ ہمارے اسادزے کرام جنہوں نے مدرسہ قادریہ میں بیٹھ کر کے احادیث کریمہ کا درست دیا قرآن کریم کا درست دیا یہ علماء کرام کی زبان کتنی مقدس اور کتنی پاکزہ ہیں اور یہ طالبان علم نبویہ جنہوں نے احادیث کریمہ کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ان کا مقام کتنا بلند و بالا اور ہم جن کے عرص میں آئے ہوئے ہیں یعنی خطب زمان حضرت سیدنا شاہ این الحق عبد المجید قدسہ سرح العزیز ان کی علمی عظمت اور ستوت کا عالم کیا تھا ان کی کیا جلالت شام تھی جلالت علمی کا عالم کیا تھا اس کے اندازہ کرنے کے لیے محض آپ کے پیرو مرشد حضرت شمش العارفین حضور اچھے میاں قدسہ سرح العزیز کا ایک جملہ کافی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب عرص کا علمی مقام کتنا بلند و بالا ہے اور ان کا ظاہر و باطن کتنا پاکیزہ تھا علم شریعت اور علم طریقت کے کیسے یہ حسین سنگم تھے اس کا اندازہ آپ کے پیرو مرشد کے ایک جملے سے آپ کو خوبی لگا سکتے ہیں آپ کے پیرو مرشد شمش مارہرا حضور اچھے میاں قدس آسر عزیز صاحب عرص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عارف باللہ کو ایک درویش کو ایک مرد حقا گاہ کو یہ چاہیے کہ اس کا ظاہر امام ابو حنیفہ جیسا ہو اور اس کا باطن حضرت منصور جیسا ہو امام ابو حنیفہ جن کی شان کتنی بلندوں بالا تھی کہ ان کے تعلق سے ان کی پیدائش سے سالہ سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ان کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ارشاد فرمایا کہ لوقان العلم بسوریہ لنالہ رجل من ابناء فارس یعنی علم اگر سوریہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک شخص اسے ضرور حاصل کر لے گا علماء فرماتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات کی طرف یہ شہر تو حضرت شمش مار احران نے فرمایا کہ ایک درویش کو چاہیے کہ اس کا ظاہر امام ابو مجید دردیگر ندیدہ اور یہ خوبی سوائے مولوی عبد المجید کے اور میں کسی میں نہیں پا اس سے انتاظہ لگائیں کہ صاحب عرص کا مقام کتنا بلند و بالا تھا آپ کی جلالت علمی کیسی تھی آپ علم شریعت و طریقت کے کیسے جامع تھے کہ آپ کا ظاہر امام ابو حنیفہ جیسا تھا یعنی وقت کے آپ امام ابو حنیفہ تھے اور آپ کا باطن حضرت منصور جیسا پاکیزہ تھا اور آپ علم شریعت و طریقت کے بہترین سنگم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں پہ یعنی شہر بدائیوں کو جو علمی عظمت و رفات حاصل ہے اور جو اس شہر کی امتیازات ہیں میرا خیال ہے کہ غالباً دوہزار بارے یا تیرے میں عالم ربانی شہید بغداد حضرت شیخ عسید الحق قدس آسروں کی دعوت پر حاضر ہوئے تھے اس وقت حضرت والا نے شہر بدائیوں کی تاریخ پر اور اس شہر کی امتیازات اور اس شہر میں اولیاء اکرام کی ایک جماعت جو تشریف فرما ہے اور یہاں ایک سے ایک جو صحاب فضل و کمال پیدا ہوئے ان کے فضائل و کمالات اور بیگر گوشوں پر آپ نے تاریخ خطاب فرمایا تھا اس مجمع میں آج بھی خطاب ذہن میں گردش کر رہا یہاں کیمت آزاد اور یہاں ایک سے ایک جو ارباب فضل و کمال حضرت سیدنا شاہ عبد المجید قدس حصر رہو سیف اللہ المسلول حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدائیونی قدس حصر رہو تاج الفہول حضرت اللہ عبد القادر بدائیونی قدس حصر رہو اور ایک سے ایک جو اسحاب فضل و کمال اس سرزمین میں پیدا ہوئے ان کی شخصیات پر گفتگو کرنے کے لئے مج جیسا کم علم اور بے بزاد کیا لگ کشائی کر سکتا ہے دعا ہے اللہ تعالی ان چند جملوں کو قبول فرمائے اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ